سلام دیکھوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے ڈیوہ سٹوڈنٹس اپنے گزشتہ لیکچرز میں ہم نے کلاسی کی عید کی حوالے سے تفصیلاں گفتگو کی ہے اپنے آج کے اس لیکچر میں ہم باقاعدہ طور پر کلاسی کی اشاعر خاجہ میر درد کے حوالے سے بات کریں گے خاجہ میر درد کو بطور کلاسیکل شاعر اور ان کی شاعری پر تفصیلاں گفتگو کرنے سے پہلے ہم خاجہ میر درد کی جو ابستائی زندگی ہے اس پر جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے سید خاجہ میر نام تھا ان کا اور درد تخلص کرتے تھے دلی میں پیدا ہوئے ان کا سلسلہ نصب خاجہ بہاو دن نقش بندی سے ملتا ہے دلی میں درد کے خاندان کی بڑی عزت تھی اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ان کے والد کا نام خاجہ میر سوری خاجہ محمد ناصر تھا جو فارسی کے اچھے شاعر تھے اندلیب تخلص کرتے تھے درد کو شیر و سخن کا جو شروع سے ہی تھا اسی لیے کلام پر جو ہے وہ اپنے والد سے اصلاح لیا کرتے تھے وہ بچپن ہی سے سوفیانہ رنگ میں رنگے ہوئے تھے والد کے انتقال کے بعد سجادہ نشی ہوئے ان کے اہد میں دلی احمد شاہ عبدالی اور مرہٹوں کے پے در پے خملوں سے برباد ہو رہی تھی بہت سے شورا دلی سے دوسرے مقامات پر چلے گئے مگر درد ایسی افراد افری میں دلی چھوڑ کر کہیں نہیں گئے جب تک وہ زندہ رہے دلی میں ہی رہے اور سترہ سو چوراسی کے قریب انکہ جو ہے وہ دلی میں ہی انتقال ہوا جہاں تک درد کی تصانیف کا تعلق ہے تو خواجہ میر درد کی تصانیف کافی ہے جن میں ایک فارسی اور ایک اردو دیوان کے علاوہ نالائے درد درد دل جو سوزوگ داد ہمیں میر کی شاعری میں نظر آتا ہے کم و بیش اسی طرح خواجہ میر درد کے کلام میں بھی موجود ہے اختصار ان کی غزلوں کی نمائی خصوصیت ہے ان کے پورے کلام میں تصوف کا رنگ خاص طور پر نمائی نظر آتا ہے مگر یہ رنگ ان کا اپنا ہے جس میں ان کی زندگی کا اکس صاف نظر آتا ہے اردو میں ان سے پہلے سوفیانہ شاعری کی مثال نظر نہیں آتی سوفیانہ شاعری کا رنگ تو چھلکتا تھا لیکن جس طرح سوفیانہ شاعری کو باقاعدہ طور پر خواجہ میر درد نے اپنے کلام میں واضح کیا اس طرح کے مثال جو ہے وہ کسی دوسرے شاعر کے ہاں نظر نہیں آتی البتہ ان کے کلام میں سودا کی ذرافت اور میر کی انفرادیت نہیں لیکن پاکیزہ اور تاثیر میر اور سودا سے کہیں زیادہ ان کے جلوے میں نظر آتی یعنی شاعری میں ان کا ہر شیر نہائیت بلند اور پاکیزہ ہے کلام میں آشکانہ رنگ نہائیت بلند اور آلہ ہے غزلوں میں ہلکا سوزو گداس ہے درد کا شمار جو ہے وہ اردو کے ممتاز غزل گوشورا میں ہوتا ہے یہ میر سودا اور میر حسن کے ہم اثر تھے میر کی طرح انہوں نے بھی چھوٹی چھوٹی بہروں میں غزلیں لکھی جو اردو عدب کا قیمتی سرمایہ ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ خاجہ میر درد کی خصوصیت جو ہے وہ خاص طور پر ان کی شائدی میں جو صوفیانہ لبو لہجہ ہے اس کی وجہ ہے اسی کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں اسی پر بات کریں گے کہ یہ مسلم ہے کہ خاجہ میر درد اردو کی جو سب سے بڑے صوفی شاعر ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کی شاعری اور تصوف کے متعلق بہت سے مقالے بلکہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں جن میں ان کا کام اور کلام کے بارے میں محققانہ بحثیں کی گئی ہیں مگر عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کی شاعری اور تصوف کے باہمی تعلق کی بابت کچھ خلط مبحث سے کام لیا گیا ہے جس کی بنا پر ان کے کلام کی اصلی قدر و قیمت کے مت مطلق نیز ان کی شاعری کے انفرادی رنگ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اس سلسلے میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ درد پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اردو زبان کو صوفیانہ خیالات سے آشنا کیا اس کے کلام کی عظمت ان صوفیانہ اقائد و مسائل کی وجہ سے ہے جو ان کے اشار میں بیان ہوئے ہیں اس طرح کے چند اور مبہم بیانات بھی تذکروں اور تاریخوں میں پائے جاتے ہیں جن کی تحصیح و ترمیم بہت ضروری ہے چنانچہ اس بحث میں جانے سے پہلے ہم کچھ مصنفوں کے دیکھیں گے کہ وہ اپنی رائے میں خاجہ میر دلد کی حوالے سے کیا کہتے مولانا عبدالسلام ندوی شیر الہند میں لکھتے ہیں جس زمانے میں اردو شائری ہوئی خاجہ میر درد نے سب سے پہلے اس زبان کو صوفیانہ خیالات سے آشنا کیا اس کے برقس عظمت اللہ خان اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں درد صوفیانہ شائری گئے باوہ آدم ہے حق یہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا یہ خیال کہ خاجہ میر درد اردو میں صوفیانہ شائری کے بانی ہے کسی حد تک تصیح و ترمیم کا مختاج ہے اسی لیے کہ درد سے پہلے بھی اردو میں صوفیانہ شائری آئی جاتی ہے چنانچہ غزل میں ولی اور مسنوی میں خاجہ محمود بحری کے نام قابل ذکر ہے مولانا آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں تصوف میں جیسا انہوں نے لکھا اردو میں آج تک کسی نے نہیں لکھا مگر یہ بیان کسی حد تک مشتوی اور مبہم ہے اس لیے کہ اس سے میر درد کے صحیح کام اور ان کی اصلی عظمت کا پورا اندازہ نہیں ہو سکتا درد کی عظمت اس بات میں منحصر نہیں کہ ان کے کلام میں صوفیانہ خیالات پائے جاتے ہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ ان کی شاعری ایک صوفی کی شاعری معلوم ہوتی ہے ایک صوفی کی شاعری نہ صرف اس بنا پر کہ اس میں صوفی انہ اقائد مسائل کا تذکرہ ہے بلکہ اس بنا پر بھی کہ ان کی ساری شاعری کا لبو لہجہ صوفی انہ ہے صوفی انہ لبو لہجوں سے میری مراد یہ ہے کہ ان کے سوچنے اور کہنے کا ڈھنگ غیر صوفی شورا سے مختلف ہے یعنی مانوی اور خارجی دونوں اعتبارات سے ان کی شاعری پر صوفیانہ زندگی اور ذہن کی چھاپ لگی ہوئی ہے زندگی اور کائنات کے متعلق ان کے تصورات عشق و محبت کے متعلق ان کا نکتہ نظر مجاز اور حقیقت کے سلسلے میں ان کا انداز خیال غرض قریباً ہر موضوع کے متعلق ان کا مخصوص طریق بحث اور منفرد طرز بیان ہے جس کی بنا پر وہ دوسرے غیر صوفی شورا سے منتاز اور منفرد نظر آتے ہیں وہ باتیں جن سے ان کی شاعری کی لب و لہجے کی خصوصیات متین ہوتی ہیں ان کا ذکر ہم بات میں کریں گے یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ درد کی صوفیانہ زندگی کا ان کی شاعری پر کہنا نقش سبت ہے ان کے لیے تصوف محض نظریہ نہیں ہے بلکہ ایک کجربہ زندگی ہے محض عقیدہ نہیں عمل بھی ہے تصوف سبر توقل اور استقامت کے عمل کا نام ہے درد کی خارجی زندگی میں استقامت اور ثابت قدمی کے بے شمار ثبوت موجود ہے اسی لیے قدرتی طور پر ان کی سیرت کا یہ نمائی خاصہ ان کی شاعری میں بھی منقص ہوا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کلام میں جگرداری اور عالی حوصلگی کے مضامین بہت سے موقعوں پر موجود ہیں اس جگرداری کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری میں مسائب زندگی کے خلاف شکھ شکھائیت کا وہ رنگ موجود نہیں جو مثلا میر تکی میر کے کلام میں ملتا ہے یعنی ان کی فریاد میں تلخی اور بے حوصلگی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ ایک صوفی کی حیثیت سے موجودہ زندگی کی قید قید فرا قرار دیتے ہیں درد کے کلام میں سطح کے نیچے ایک دبی ہوئی لہر اور بھی نظر آتی ہے اور وہ ہے قید اور مجبوری کی مجبوری کا یہ احساس جس کے خلاف ان کے سینے سے شکایت کی آواز اُبھرنا چاہتی ہے مگر صوفیانہ سبر اور شکر کے زیرے اثر سینے میں دب کر رہ جاتی ہے ایک عام آدمی کی طرح صوفی بھی زندگی کے تضاد کا شکار ہوتا ہے وہ بھی اپنے خاص انداز میں زندگی کو ایک تسادم اور پیکار تصور کرتا ہے اسی وجہ سے بھی کہ اس سے تضاد کا اوروں سے کچھ زیادہ ادراب حاصل ہے اور اس وجہ سے بھی کہ اس کو تضاد کا مقابلہ کرنا ہے ایک عام عاشق کی طرح ایک صوفی بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ کائنات کی ہر شہ سے اس سے ٹکراؤ پیدا کر رہی ہے اور دنیا کا ذرہ ذرہ اس سے متصادم ہے مگر محبت کی منزل ہی کچھ ایسی ہے کہ اس میں شدید مخالفت کے باوجود جذبہ غالب رہتا ہے یہ یہ بھی ان کے ضبط اور خود اختیار کردہ پابندی کا نتیجہ ہے ان کی غزل اس توالت اور تفصیل سے بچتی ہے جس کے ہونے سے بہت سی بے احتدالیاں پیدا ہوتی دراصل درد کا زمانہ بڑے حوادث کا زمانہ تھا اس زمانے کی ہلاکت خیزیوں کے سامنے بڑے بڑے ثابت قدم جی ہار بیٹھے تھے مگر درد کے زبط اور استقلال کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ انہوں نے اپنے ثبات اور استقلال کے مسلق کو مطلق نہ چھوڑا حالانکہ انہیں اس شدید صورتحال کا بھی احساس تھا جن سے اس وقت مخلوق خدا دوچار تھی مگر ان کے مسلق توقع کا تقاض یہ تھا کہ وہ اپنی ان مجبوریوں کو محسوس کرے اور بارزہ ان مسائب کو برداش کرتے رہے جن میں وہ اور دوسری خلق خدا محسوس تھی یہی وجہ ہے کہ درد کے کلام میں غیر موتدل بے اتمنانی ہم کو کار فرما نظر نہیں آتی اور اس زمانے کے عبرت انگیز واقعات کے اشارے بھی کم ہیں اگرچہ اثر کے استماعی احساسات کا تذکرہ کہیں کہیں موجود ہے درد کی شاعری اپنی ایک اور علامت کی وجہ سے بھی ایک صوفی کی شاعری معلوم ہوتی ہے اور وہ ہے ان کا بہت سے اشار کا سوالی انداز عظمت اللہ خان کے بقول معرفت کی راہ روحانی جد جہد اور حقیقت کا خوج اس کے علاوہ کشمکش اور تلاش وارداد یہ ہے کہ وہ مواد جن پر حضرت درد کی شاعری مبنی ہے درد کی شاعری میں اس خوج اور تلاش کے اثار بڑی فراوانی سے ملتے ہیں اور جستجو اور تلاش کا یہ ذوق ان کے ذہن اور فطرت میں اس طرح پیوست ہو گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ سوال اور استفسار کی کوئی نہ کوئی صورت اپنے شیروں میں پیدا کر لیتے ہیں اس کے لئے جو ہے وہ ایک شیر دیکھئے درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے یا یہ کہ زندگی ہے یا کوئی توفہ ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے خاجہ میر درد کے اس قسم کے آشار میں زندگی اور کائنات کے کسی نہ کسی پہلو کے بارے میں سوال موجود ہے ان میں حیرت اور حسرت کے بعد حقیقت کی تلاش کے اثار اچھی طرح نمائی ہے جن سے درد کی مفقرانہ اور عارفانہ جستجو کا پتہ چلتا ہے درد کے کلام میں جس پہل ترین حقیقت کی تلاش کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا ہے اس کی ابتداء مشاہدہ کائنات سے ہوتی ہے اسی مشاہدے سے تحقیق و تلاش کے باقی مراحل تیہ ہوتے ہیں گویا یہ حقائق کی جستگو کا پہلا قدم ہے فطرت کا متعلیہ اور کائنات کا مشاہدہ ایک مفقر عارف اور صوفی مشاغل عظیمہ میں سے ہے اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ایک عام مفقر اور ایک عارف و صوفی کے مشاہدے کی غرض و غائد میں بڑا فرق ہوتا ہے مگر دیکھنا ان سب میں قدر مشترک ہے ایک صوفی کائنات کو صرف اس لیے دیکھتا ہے کہ اس سے راز ہائے سربستہ کا انکشاف ہوتا ہے مگر اس لیے بھی دیکھتا ہے کہ اس کے ضرر ضرر میں اس نے مطلق کی چھلک اسے نظر آتی ہے درد کے کلام میں ایسے اشار کی تعداد خاصی ہے جن میں چند الفاظ دید دیکھنا استعمال ہوئے ہیں جسے ہم ان کی صوفیانہ عادت مشاہدے کا نتیجہ سمجھتے ہیں ان کی چند غزلیں ایسی ہیں جن کے کافی اور عدیف ہی میں دیکھنا موجود ہے مثال کے طور پر جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا تجھی کو جو یا جلوہ فرمانا دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا میر تکی میر کے برقس درد کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں مشاہدہ عالم سے لطف حاصل ہوتا ہے ایک عارف اور صوفی حقیقت کی گہرائیوں تک پہنچنا چاہتا ہے یہ مقصد در کا بھی ہے مگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ درد زندگی کے خارجی مظاہر کی دید سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں وہ میر کی طرح گنمی و ہنگام آئے محفل سے بیزار نہیں بلکہ انہیں ان ہنگاموں میں شریک ہو کر مسررت حاصل ہوتی ہیں ان کی لفظیات میں دید اور سہر کا انصر خاصا ہے جس سے ان کی ذہنی رغبتوں کا اندازہ ہوتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس خاجہ میر درد کی شاعری پر مزید بات کریں گے اپنے نیکس لیکچر میں آپ سب کا بہت شکریہ سامنے کو